بڑھتے خبروں میں آگے دلی میں پردوشن کو لے کر سیاست تیز ہے بی جی پی روام آدمی پارٹی آمنے سامنے ہیں آم آدمی پارٹی نے پردوشن کے لیے حریانہ اور یو پی کی پر آلی کو ذمہ دار بتایا لیکن دلی میں صرف وائی پردوشن نہیں بلکہ یمنا ندی بھی پردوشت ہے سوال ہے کہ پردوشن کو روپنے کے لیے ایکشن پلان سے زیادہ سیاست پر زور کیوں ریپورٹ دیکھیں ڈلی میں پچھلے کچھ دنوں سے لوگوں کو صبح کی شروعات دھونکی ایسی تصویروں کے ساتھ دیکھنی پڑ رہی ڈلی کے ستھیتی فیلال ایک گیس چیمبر جیسی ہے وائی پردوشن نے دیش کی راجدھانی کے دھائی کروڑ لوگوں کی جیون میں مشکلیں لا کھڑین کی وائی پردوشن کو کابو کرنا سرکاروں کی ذمہ داری ہے لیکن موجودہ وقت میں سیاست زوردار ہو رہی ڈلی کے پردوشن کو لے کر صرف راجنیتی ہو رہی ہے ڈلی زرکار پردوشن کے لیے ہریانہ اور یوپی کی پرالی کو ذمہ دار بتا رہی ہے ڈلی انسی آر کی ہوا خطرناک شطر پر پہنچ چکی ہے لوگوں کی صحت کے لیے گم پھیر خطرہ بن چکا ہے صرف ڈلی کی ہوا نہیں بلکہ پانی بھی خراب ڈلی میں بہرہی یمنا ندی کا حال دیکھیں یمنا ندی میں پردوشن کا اسطر بڑھ رہا ہے پوری ندی سفید چادر سے ڈھک گئی ہے وجہ او دیوگوں سے نکلا ویسٹیز سیتھے ندی میں چھوڑا جا رہا ہے ندی کے پانی کے اوپر جھاگے جھاگے تصویریں دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہے کہ یہ یمنا ہی ہے یا پھر کچھ اور بڑا سوال اٹھتا ہے کہ آخر اتنے پیسے کھرچ ہونے کے بعد زود یمنا ندی کا پانی اتنا خراب کیوں ڈلی میں وائیو پردوشن کے بیچ یمنا ندی کے ہی سال کو لے کر آم آدمی پارٹی اور بیجے پی آمنے سامنے اس مسئلے کو لے کر پچھلے کچھ دنوں سے آم آدمی پارٹی اور بیجے پی کے نتاؤں کے بیچ آروپ پرتیاروپ کا ستسلہ تیز ہے ڈلی بیجے پی ادھیکش ویریندر سچدیوہ ڈلی میں آئی ٹی او کے یمنا گھاٹ کے نزدی چھٹ گھاٹ پہنچے ڈھپکے لگائی ویریندر سچدیوہ نے یمنا کی صفائی کے مسئلے پر اپنا ویروت آم آدمی پارٹی اس ترکار کے سامنے جتائے پنجاب کا آکڑا ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آتیشی مار لینہ دیکھ لیں پندہ ستمبر سے لے کر 22 اکٹوبر 2024 تک پندہ سو اکیسی معاملے پرالی کے پکڑے گئے یہ سرکاری آکڑا ہے پردے کے پیچھے جو ہیں وہ ہیاروں کی تعداد میں لیکن آتیشی مار لینہ کی مجبوری ہے کہ پنجاب سرکار کو ڈیفینڈ کرنا ہے کیونکہ پنجاب سرکار ہیلیکاپٹر پروائیڈ سرویسیز ہے اس لئے ان کو بچانے کے لئے ان کو بولنا پڑے گا اور ہی بات یوپی کی تو میں مجھے اتنا گیان نہیں ہے جتنا آتیشی مار لینہ کو ہوگا ہماری دائیں طرف ہریانہ ہے بائیں طرف یوپی ہے اب الٹا پانی یوپی سے کیسے آتا ہے مجھے نہیں مادوں ہم نہیں سمجھ سکتے یا الٹی ہوا ادھر سے کیسے آتی ہے کیونکہ ہوا بھی در سے آ رہی ہے پانی بھی در سے آ رہا ہے تو جواب تو آتیشی مار لینہ کوئی دینا ہوگا ہے یمونہ کی جگہ گنگا کو بھی جو ہے پورا ساف کر سکتے تھے اور جہاں تک یمونہ کے اندر انڈسٹریل ویسٹ کا سوال ہے دلی میں تو انڈسٹریز ہیں نہیں انڈسٹریل ویسٹ تو پانی پت اور سونی پت کی جو ڈرین ہے اس سے آ رہا ہے اور یہ تو مطلب کی یہ تو انجی ٹی کے اندر یہ بات کئی بار آ چکی ہے یہ بات تو ستیافت بات ہے اس کو کیسے جھٹلائے جا سکتا ہے تو اگر ویریند سچدیو جی صحیح میں اس کے لیے سیریس ہے تو وہ ہریانہ سرکار سے بات کریں اور جو پانی پت اور سونی پت سے جو انڈسٹریل ویسٹ آتا ہے اس کو بند کرائیں دلی میں پردوشن کو لے کر سیاست لگتار تیز ہے دلی انسی آر کی ہوا زہریلی ہے باملہ سپریم کورٹ میں ہے دیش کی سب سے بڑی عدالت ناراض ہے دلی میں سردی کی شنوات سے ہی ہوا سے لے کر پانی تک سب کچھ زہریل ہے ویو پردوشن کے لیے پرالی کو ذمہ دار بتایا جا رہا ہے دلی سرکار اس کے لیے ہریانہ سرکار پر آروپ لگا دی ہریانہ سرکار کسانوں کو سمجھانے کا دعویٰ کر رہی ہے ہم کسان کو بات بھی کر رہے ہیں اور اگر کوئی نہیں اس بات کو مان رہا ہے تو اس کو بھی سمجھا رہے ہیں دلی میں صرف ویو پردوشن کی مار نہیں بلکہ ہوا میں زہر پہلا ہے تو پانی میں حالات خراب دلی کی امنہ میں کیمیکل والا جھاگ بڑھتا جا رہا ہے شٹ کا تیوار نزدیک ہے سیکڑوں لوگ اسی جگہ پرسنان کریں گے پوری رات رکھ کر صبح اسی پانی میں ارگ دیں گے لیکن تپاپ دعووں کے بعد بھی دلی کی امنہ کی ستھیتی خراب ہی ہے دلی سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ حالات کو وہ کابو کریں گے وششگل کے مطابق دلی کی حبا ہمیں پرالی جلنے کھت ہوا پچھلے ایک ہفتے سے بڑھا ہے یہی پردوشن کی ایک بات روجہ نہیں اس کے ساتھ ساتھ بیزل پیٹرول کی گاڑیاں کنسٹرکشن کی دھول بھی زیمیدار ہیں تیس ویردی پولیوشن کی وجہ پر تو ابھی ریسرچ چڑھ رہی ہے لیکن سیاست شرم پر جا چکے بیرو ریپورٹ خبریں ابھیتہ